ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 سکمبر کا دن ہے اگر آپ صرف اس دن کے صبح وہ تقریر سن لیجئے جو یوب خان نے کی تھی ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمنٹ پر ٹوٹ پڑ پاکستان کی پوری قوم نارے تکبیر لگاتی ہی سڑکوں پر نکال ہندوستان نے 6 سکمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے ساتھ لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پییں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیل کوٹ کی اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیسٹ کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 سکمبر کو کیوں ہم ایک تھی رومانٹک طریقے سے تنی بہتر اتنی پیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھے یہی پہ leading from the front جیسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بیس باہت فوج ہے جس میں officer casualty rate سب سے جائے اس لیے کہ ہمارے officers آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی اور اس سمبرین نے دشمن کا ناتکہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومناک پر محمود غزنوی کے سترہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ تھا اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائلنگ کر کے شلنگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئی میرے والد تو پھانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقعی تھے سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے لئے میرے والد اینی شاہد ہے اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شریف تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے کزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تسالکورٹ سیٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبضہ کر لے اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہو تین منٹ کے بعد وائرلس پہ جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تقبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخبار مزمانی کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائی شروع ہوئی ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحابِ بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھ پول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرتار کیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے ایک پیس چالیس سی قریب بم پرنڈی پر گرے سے پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضورت کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لئے نازل ہوں گے جنگ بدر پر وہتنہ ہے سب لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ حسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کے افاظت کے لئے تو اللہ کی تائیت مصورت آئے گی ہے 65 سب سے کچھ صورت میں سال ہے ہمارے لئے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لئے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں نظامت شرید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لئے اس کیفیت میں لہور تقریباً 14 میل دور تھا تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے ایک آفصر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور 14 میل تھا اس وقت اس آفصر نے ہمارا وہ زخمی آفصر نے اپنے مرچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو قطبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لہور 14 میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈریا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فرلونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نکتہ لگا کہ پوائنٹ 2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز 14.2 بلڈی مائلز کا لہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شہدہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں انہوں نے لکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو پیار کریں اور رکھیں ایک تب تاکہ بعد ان کو برگل کے لیے لگائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یورٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں پر گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پہ گولی کھا کر آئے یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑیں اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پر کھائیں یہ وہ باتیں یہ بیونٹوں کے اندر ہوئیں باتیں ہمیں ٹیکس بکس میں لکھے جاتی ہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ برہراز توپ خانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئے باقاعدہ ایک آرٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ این ایپی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسن شل لوڈ کرو چونکہ اب توپ اور ٹینک کی برہراز لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھن بھیج دی دھنے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن میں خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی احساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بھینا تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہماری جل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاء اللہ اور آج جو جس ہزار بچے اور افسس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹا میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہماری مٹی کا نمک اکیس بائیس چوبے سال کے پچیس چھوڑے سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر بیڈیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئے اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے خوالے کیا جائے اس پرچم کو گرنے نہ اس پرچم پر سکو چھوڑ کر دیئے اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا دو جتھانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گیا اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جاؤ گئے جو اس پاکستان میں بستا ہے اس آئے خدای زلجرال میں کہ دیکھو اس پاکستان کو حلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے اکراز ہے اس پر قربان ہو جاؤ سب سے سستا سعودہ ہے سب سے عالی سعودہ ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں ہمیں کیا دیا اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت نہیں میک اس ٹران ٹران فارم اس پاکستانے کے لئے اور انشاء اللہ کیا دیدے آپ دیدے ہیں لیکن اس کے لئے تیاری کرو تیاری کے لخوابے آج مانент کا کہل لیکن انشاء اللہ عزیز ایسے کوئٹ ہے ہمارے پاس ہے اس پاکستانوں کو اس پر قربان ہوتا ہے موسیقی